ٹھیک ہے ملک سیدوان بہت شکریہ ملتان سے آپ کو خبر دیں گے جہاں پر الیکشن کمیشن آفیس میں توڑ پورڈ اور جھگڑے کا واقعہ ہے پی ٹی آئی راہنما آمد ڈوگر کو انصداد دہشداد دہشتگردی عدالت پہنچا دیا گیا نونڈی کو پی ٹی آئی کارکنان کو بھی عدالت لائے گیا ہے ایٹی سی جج سادق مسود سابر کیس کی سماعت کریں گے جابر وقاس ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں جابر جابر دمبر سے بات کرتے ہیں جابر بتائیے گا کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس جی بالکل گزشتہ روز الیکشن کمیشن کے آفیس میں چھگڑا اور جو توڑ پورڈ کا واقعہ ہوا تھا اس کے الزام میں پی ٹی آئی کے رہنما ملک آمد ڈوگر میان جمشید جعوید گریشی اور دیگر کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما شیخ تارک رشید اور ملک انورس میں دیگر کارکنان کو گرفتار کیا گیا تھا اور آج صبح جو ہے مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی کے ان رہنماوں کو انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا اور ابھی کچھ تیر بعد ہی اس کی سماعت ہوگی اور آپ پر یہ بتاؤں کہ ان تمام کارکنان کو پلیس کے جو قیدیوں کی غینے اس میں یہاں پر لایا گیا تھا اور پلیس کے یہاں پر بھاری نفری بھی تائن آتا ہے اور بتائی جا رہا ہے کہ انصداد دہشتگردی عدالت کے جج صادق مسود صابر اس کیس کی سماعت کر رہے ہیں اور اس موقع پر پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون کے کارکنان بھی عدالت میں موجود ہیں اور صادق گورنر پنجاب گورنر رفیق رجوانہ اور اس کے ساتھ سینیٹر اون عباس بپی بھی یہاں انصداد دہشتگردی کے عدالت پہنچے ہوئے ہیں اور کیس کی سماعت کچھ تیر کے بعد ہی شروع ہونے والی ہے کچھ تیر بعد ہی شروع ہونے والی ہے بہت شکریہ جعوید امبر آپ نے صورتحال سے آگاہ کیا الیکشن کمیشن آفیس ملتان میں توڑ پور اور جھگڑے کا معاملہ ہے جس میں پی ٹی آئے کرانما آمید ڈوگر کو انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پہنچا دیا گیا ہے شبکہ نون لیگ اور پی ٹی آئے کارکنان کو بھی عدالت لیا گیا ہے ایٹی سی جج ہیں صادق مسود صابر جو کہ اس کیس کی سماعت کریں گے موسیقی